اسلام علیکم ویئرز آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے آج میرے کچن میں بن رہا ہے زردہ بہت ہی سپیشل ریسپی ہے اس کو پلیز ٹرائی کیجئے گا تین سے چار لیٹر پانی لینا ہے آپ نے اس کے اندر چھوٹی سب زلائچی اور تارچی نی لونگ اور بادیان کے پھول ڈالنے اور ہاف ٹی سپون آپ نے اس کے اندر زردہ کلر ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے بوائل ہونے دینا ہے اور یہ ایک کلو چاول کی پرفیکٹ ریسپی ہے اور اس کو اچھی طرح پوائل ہونے دیں تاکہ جو سپائسیز ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ اچھی طرح پک جائیں مجھے زردہ کلر اس کا تھوڑا لگا ہے اور میں تھوڑا سا اور ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اچھا خاصا پوائل ہونے لگ گیا پانی اس کے بعد چاول اس کے اندر ایٹ کریں ایک کلو چاول ہے پکی باسمتی سیلہ رائس ہے یہ کم سے کم تین گھنٹے چاول یہ بگے ہوئے ہونے چاہیے اور اب اس کو ایٹ کریں اس پوائنٹ پر آپ کو کلر اگر کم لگے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں میں بھی اس کو چیک کر رہی ہوں جہاں مجھے کم لگ رہا ہے میں اس کو تھوڑا بہت ایٹ کر رہی ہوں کلر اس کے اچھی طرح اس کو مکس کرتے رہیں تاکہ کلر سارے چاولوں پر ایکول ہو جائیں 5-7 منٹ آپ اس کو ذرا دیں عزاج پر پکائیں سیلہ چاول ذرا پکنے میں ٹائم لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کلر کی پوزیشن آپ چیک کرتے ہیں اگر مزید کلر آپ کو چاہیے تو اس میں تھوڑا سا اور ایٹ کر لیں ایک کلو چاول کی یہ پرفیکٹ میئرمنٹ ہے اسی صاحب سے آپ اپنے چاول چینی اور گھی کی میئرمنٹ بڑھا سکتے ہیں ہم اس میں گھی ایٹ کریں گے آئل نہیں ڈالیں گے اس میں بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں جو دیسی ہمارے کھانے ہوں ان میں گھی ہی یوز ہوتا ہے کیونکہ اس سے ذرا کھانوں میں بڑا ٹیسٹ آتا ہے جو ٹیسٹ گھی سے آتا ہے وہ آئل سے ڈیولپ نہیں ہوتا آپ بھی جب اس طرح کے دیسی آثنٹک کھانے ٹرائی ریسپیز کریں تو آپ اس میں گھی یوز کریں یہ دیکھیں چاول اپنا شروع ہو گئے ہیں اس کی کنی چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ڈرین آؤٹ کر دیں گے یہ دیکھیں چاول اوپر کتنا اچھا کھلاوہ کلر آیا ہے اب آپ نے یہ بادیاں کے پھول اور لائچی لونگ جو ہم نے ڈالا تھا وہ نکال دینے ہیں اس کے اندر سے کچھ لوگ اس کا سیپرٹ شیرہ تیار کرتے ہیں لیکن جو نیو کہلیں کوکنگ کرنے والے ہیں ان کے لئے زیادہ پرفیکٹ ایزی میتھرڈ بتا رہی ہیں اس کے اندر آپ نے ایک کلو چینی ڈال لیا ہے اور جو آپ کے پاس کھوپرا، کشمیش، بادام، سبز لائچی ڈالنا چاہتے ہیں اس کے اندر ایڈ کریں اور اس کو مکس کریں اور اس کے اندر آپ ایک کپ گھی ایڈ کر دیں ٹو ٹیبل سپون کھویا اور ون ڈروپ کے اوڑا ایسنس اور ٹو ٹیبل سپون اس میں دہی ایڈ کر دیں اس سے بہت زبردست اس کے اندر خوشبو پیت ہوگی اس کو اچھی طرح تیز آنچ پر مکس کریں کچھ لوگوں سے کہلے شیرہ پہلے جو بناتے ہیں وہ چاول سنبھلتے ہیں یہ میں آپ کو بہت ہی ایزی ریسپی بتا رہی ہیں اس سے تیز آنچ پر آپ اس کا پانی ڈرائی کر لیں یہ دیکھیں کھویا اور دہی کے ساتھ اس کے اندر بڑا زبردست ٹیسٹ آئے گا اپنی مرضی کے ساتھ سے جو مرضی ایڈ کریں بدان بستاک روٹ کشمش کھوپرا جتنی آپ کوانٹٹی ایڈ کرنا سکتے ہیں اتنا ایڈ کریں اس میں بہت زبردست ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہارٹ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو پہلے مل سکیں اب آپ نے تیز آنچ پر اس کا جو شیرہ تیار ہو رہا ہے اس کے اندر اس کو ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد اس کو دھمتے لگانا ہے دہی اور کھویا اٹ کرنے سے اس کے ایک الگ لیول کا ٹیسٹ اس کے اندر آجاتا ہے تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کیوڑا سان صاحب نے جسٹ ون پروپ اٹ کرنا ہے مہیر منٹ آپ اسی طرح بڑھا ساتے ہیں اگر آپ دو کلو چاول کا زردہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر دو کلو چینی اٹ کریں گے اور اسی طرح گی بھی ڈبل ہو جائے گا اگر آپ ایک کلو بنا رہے ہیں جو میں ایک کلو چاول کا بنا رہے ہوں تھے اس کے اندر ایک کلو چینی جائے گی یہ اس کی پرفیکٹ میرمنٹ ہے آپ دیز آنچ کر کے اس کا ذرا پانی ڈرائے کر لیں دس منٹ کے لیے آپ دم پر لگا لیں دم کے بعد دیکھیں اس کی پوزیشن کیسے کھلا کھلا چاول ہے موسیقی موسیقی موسیقی